اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے فواد چودری صاحب کے بھائی فیصل چودری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں عدالت سے باہر ہیں فواد فیصل بھائی بہت شکریہ آج کیا آرگومنٹس ہوئے فیصل فواد صاحب کا کیوں مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کیا نکلوانے چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن اپنا ذاتی بدلہ جو ہے اپنی وہ سیٹسفیکشن کرنا چاہ رہی ہے میں ان سمیت جو یہ سمجھتا ہے کہ فواد چودری کو توڑیں گے میرا بھائی جو ہے وہ اتنا مضبوط آدمی ہے کہ آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ ہیں اس کے بچے اس کی بچیاں اس کے بھائی اس کا خاندان اس کے ورکرز اس کے ساتھی ہم چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ پہلے بھی اگر سپریم کورٹ کا وکیل میں ان عدالتوں پر نازہ ہوں میں اپنی بار کانسلز کا بہت شکر گزار ہوں جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ آئے خاص کر سپریم کورٹ بار اسسیسیشن پنجاب بار کانسل اسلام آباد بار کانسل اسلام آباد دسٹک بار اسسیسیشن سمیت پنجاب بھرکی بار اسسیسیشن اور پاکستان بار کانسل جو ہے انہوں نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے لیگل فرٹینٹی نے آئی ایل ایف نے انصاف لائنس پیڈریشن جس سرا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہم بہت مشکور ہیں ہم ان سب دوستوں کے میں نے اپوزیشن پارٹیز کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اس میں اٹھنے والی آوازیں شایخہ کان عباسی صاحب ہیں مفتہ اسماعیل ہیں مصردق صاحب ہیں سینیٹر مشتاق صاحب ہیں مصطفی اس کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے رضا ربانی صاحب بلخصوص اور تمام جن دوستوں نے میں نے محبت کا اظہار کیا اس مشکل وقت میں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے اپنے ہلکے کے ورکروں کا اپنے دوستوں کا اپنے ساتھیوں کا جس طرح سے اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں دیکھیں جس کے پاس اتنے لوگ ہو اتنی ساتھ اتنی سپورٹ ہو بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑی ایک بات کی ہے کہ یہ کیا ان کو وعدہ ماف گواہ بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے نادیہ خان میرے ساتھ موجود ہے نادیہ صاحبہ بہت شکریہ آ گئی ہیں آپ آپ کو تو ہم نے دیکھا کہ آپ پوری پوری راہ جا کر کارکنان کا لہو گرماتی اور فواد صاحب سے آپ کا روابط بھی ہے کیا سمجھتی ہیں موہ میں پردہ خاد میں ہتھ کڑیاں یہ کارکنان اور آپ جیسے لیڈر دھر تو نہیں جائیں گے اسلام علیکم پاکستان ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو اور عمران خان کے وہ تمام جو رہنمائے جو عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ حراوز دستے کی طرح ہم ان کے ساتھ ہیں اور جس وقت فواد چودری کو کہتے ہیں نا زدکو کر کے یہاں پر لایا گیا تھا تو میں ساتھ سب سے پہلے آنے والے لوگوں میں سے میں یہاں پڑتی کیونکہ جب ہمیشہ فواد چودری نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب عمران خان کو گرفتاری کرنے کے لیے تھے بنی گالا میں تھے تو فواد چودری ساری رات بنی گالا کے باہر ہمائے ساتھ کر رہے تھے اس لیے جس دن فواد چودری کو وہاں سے لایا گیا اور جس حدکڑی کے طرح جو طریقے کار رہے ہیں سفید چادر پر ڈھام کے جو کہ جیسے کوئی دہشت گرد ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری پیڈی ایم جو ہے وہ بھکلا چکی ہے لیکن ہم عمران خان کے ساتھ اور فواد چودری آپ انشاءاللہ بہت جلد ہمائے ساتھ ہوں گے ناظرین یہ برائے راست مناظر ہیں اسلامباد ایفیڈ کے چہری کے واہر فواد چودری صاحب کو عدالت میں پیش کیا الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دو دن کا مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے ہم نے فیصل چودری صاحب سے بات کی نادیہ خان سے بات کی اس سے پچھلے انٹرویو میں ہم نے علی بخاری سے بات کی فیصل چودری صاحب نے ہمارے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ساتھ دن کا ریمانڈ اس وجہ سے مانگا جا رہا ہے کہ کو ایکیوزٹ یعنی کہ وعدہ ماف گوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف